ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئین سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس بزار کو اتنا سستا بزار اور چور بزار کیوں کہا جاتا ہے ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس بزار کو چور بزار بھی کہا جاتا ہے مگر ایسا بلکل نہیں کہ یہاں پر چوری کا سمان بیچا جاتا ہے شاید یہاں کا سمان سستا ہونے کی وجہ سے لوگ اسے چور بزار کہتی ہیں دکھنے میں تو یہ بزار انتہائی سادہ اور عام سا لگتا ہے مگر یہاں پر بڑی سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز آرام سے مل جاتی ہے نیز ضرورت زندگی کی تقریبا ہر چیز بہ آسانی مل سکتی ہے آخر یہ سارا سمان یہی پر آپ کو کم قیمت پر کیوں ملتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر موجود بڑے بڑے گودام یہاں پر بیرون ملک سے آنے والے تمام کنٹینرز یہی پر کھولے جاتے ہیں اور دوسرے علاقوں کے لوگ یہاں سے آ کر یہ چیزیں خریدتے ہیں اور اپنی دکانوں پر اپنی مرضی کی قیمت پر بیچتے ہیں اسلام علیکم سر بلال بلال بھئی یہ جو مارکٹ ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے کنٹینر مارکٹ دروگہ والا سلامت پورا سٹاپ شریف گارڈن لیکن یہاں پر جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ چور بزار تو یہ چور بزار اس کا نام کیوں رکھا گیا بس یہ لوگوں کی نا اہلی ہے کم اکلی ہے جس کے وقت انہوں نے اس کا نام چور بزار رکھا ہے بیسیکل اس کا نام شریف گارڈن ہے کنٹینر مارکٹ کی نام سے یہ مشہور ہے تو کیا یہاں کی پروڈیکٹ کچھ زیادہ قیمت کی ہیں جو اس وجہ سے تو نہیں کہا جاتا اس کو چور بزار لوگوں نے اپنے پر ریٹ رکھے ہوئے ہیں جو لوگ زیادہ ریٹ کر کے بیچ رہے ہیں وہ غلط بات ہے لیکن موسٹلی جو ہے یہاں پر ریٹ مناسب ہے آپ ادھر سے کوئی بھی چیز لیں ہماری دکان سے لیں باہر سے لیں آپ کو انشاءاللہ اچھا ریٹ ملے گا اور مارکٹ کے لحاظ سے سستہ چیز ملے گی مثال کے طور پر ایک چیز اگر آپ ہزار پر کی ہے تو سیل میں بھی ملے گی اگر ہزار پر کی یہ آٹھ سو کی تو ہمارے سے آپ کو چھ سو کی مل جائے گی وہ پانچ سو کی مل جائے گی کچھ دکھانا سائیں گے ہمیں اب جسنا آپ یہ دیکھ لیں پرفیوم ہے میرے پاس یہ ایلیکنس ہے گلڈس ہے گریونسی ہے کین ہل ہے آئس مین ہے ان کی سب کے مختلف پرائز ہے آٹھ سو یہ میری رینج ہے میں اس میں سیل کرتا ہوں لیکن موسٹلی اس کی جو پرائز ہے پچی سو تین زار پانچ زار یعنی ہزاروں کی چیزیں ہیں جو یہ بہت ہی مناسب قیمت میں یہاں پہ لوگوں کو دے رہے ہیں اور پھر بھی لوگ اس کو چور وزار کہتے ہیں اور بھائی جو بتا رہے ہیں کہ یہ ناہلی بھی ہے کہ اتنی اچھی مارگٹ جو کہ میرے خیال سے یہ کسٹم سے کلیر ہوتا ہے یہ سارا مال سارا مال مارک کسٹم سے کلیر ہوتا ہے اور ہماری انپورٹی چیزیں آتی ہیں اسی گداموں میں یہ پاس ہی گدام ہے ادھر ہی کنٹینر کھلتا ہے ادھر سی دکان دار اپنا مال اٹھاتے ہیں تو دکان پہ لے آتے ہیں آپ کی شاپ کا نام ایسے کیا ہے ایک یو ٹیڈر تو جی جناب انہوں کا کہنا بھی یہی ہے کہ یہ جو مارگٹ ہے نہایت ہی سستی ہے یہ لوگوں کی ناہلی ہے کہ جو اس کو چور وزار کے نام سے پکارتے ہیں باقی ان کے پاس جو پروڈکٹ میں دیکھ رہا ہوں کافی انپورٹر چیزیں ان کے پاس شاپ میں موجود ہیں اور یہ چیز بتائیے کہ یہ بزار کب سے قائم ہے یہ تقریباً اس کو آٹھ سے دس سال ہو گئے ہیں اس بزار کو لیکن اب جو ہے ماشاءاللہ اس کی جسان جسان پروڈکٹس آئی جا رہی ہیں باہر سے مال آئی جا رہا ہے اس کے ویسے اس کا جو اینہ رجحان دو تین سالوں میں کافی ذرا ادھر کسٹمر کی طرف ہو گیا ہے یہاں پہ ہر چیز آویل ہے ہر چیز مل جاتی ہے اور جو سب چیزیں آپ بتا رہے ہیں ساری مطلب کے جاپانی یا مطلب کے انپورٹر مالی ہے سارا میرے پاس بھی آپ کو باقی شوپ سے بھی انپورٹر لارڈکا کوڑیا یو ایسے جاپان جرمنی اسنا کر کے ہے ہمیں پر لپسٹک ہے جیسے لیڈیز کا سمان ہے یہ میک اپ وغیرہ یہ ریولوشن ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈنگ یو ایسے یہ دیکھیں میڈنگ یو ایسے کی یہ جناب اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے اس کے پرائز مارکٹ میں کیا ہو گئی اس کی پرائز مارکٹ میں اندازون بارہ سو پندھنا سو میں رینج میں ہونی ہے اور میرے پاس انشاءاللہ آپ آئے ایکسپائر ڈر لکھی ہے ہر چیز کے ایکسپائری لکھی ہے اب یہ میپا یہ دیکھیں یہ بوٹی لوشن ہے یہ ایکسپائری کی لکھی ہے چوبیس دوزار چوبیس میں دوزار اکیس کو آیا تھا دوزار چوبیس پہلا مینہ پہلی دیٹ یہ نیو مال ہے دوزار اکیس لکھا ہوا ہے تو آپ اس چیز کا بھی خیال کرتے ہیں کہ کوئی ایکسپائر چیز نہ ہو سب برس ہوگا جاتا تو نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کسمر کو کوئی چیز وغیرہ سیل کی ہو اس کی کوئی کمپلین وغیرہ آپ کو ملی ہو نہیں نہیں الحمدللہ ایک تو ہم نے بلائنڈ چیزیں اٹھانی ہے اور نیک نیتی کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اکلال کی روزی کمار ہے تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک کوئی کمپلین میں نہیں آئی اور ہم بھی جب بلائنڈ اٹھاتے ہیں تو اللہ کی حکم سے اللہ تعالی ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو جس کے وجہ سے ہماری چیز کبھی کوئی خراب نہیں نہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام سر آپ کا نام میرے نام شباز ہے اچھے شباز صاحب کہا جاتا ہے کہ یہ جو بزار ہے اسے چور بزار کہا جاتا ہے اس کو چور بزار کیوں کہا جاتا ہے اس کو چور بزار اس محلے کہا جاتا ہے سر جی یہاں پر نا ہے تھی کنٹینر کا مال یہاں کے سستہ ملتا ہے باہر سے امپورٹنٹ والا مال آتا ہے وہ لڑکا مال ہوتا ہے ہر چیز یہاں پہ آپ دیکھ لیں شیمپو ہے بارڈی سپری ہے ہر چیز لڑکی ہے یہاں پہ اور یہ جو کسٹم بغیرہ ہے اس کا کسٹم بغیرہ کلیر ہوتا ہے ہنجی اس کا نا کسٹم بغیرہ نا یعنی کہ نا کیریر ہو کے سارے کچھ یہاں پہ آتا ہے نہایت ہی یعنی کہ ہم نہ پھر نہ سلوم میں ہوتز یعنی کہ سستے میں یہ سمانی ہے نا ہم آپ کو یہ لوگوں کو نا پہ کرتے ہیں کسٹم سے کلیر ہوا ہے اور یہ نہایت ہی سستہ اور انپورٹنٹ مال ہے جو یہاں پر ہم لوگ دیتے ہیں اور لوگ اس سستے مال کو خریدنے کے بعد اس کو چور بزار کہا جاتا ہے جیسا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت اچھا ہے اور یہاں کی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کافی انپورٹنٹ چیزیں پڑھیں آپ کے پاس کچھ ایسی پروڈیکٹ پڑھی ہو آپ مجھے دکھائیں گے کہ جو بہت زیادہ انپورٹنٹ بھی ہیں اور یہ لاد کے نا میرے پاس پین ہے گے پین یہ باہر کے ہے انپورٹیٹ پین لائٹ کے ہے اور اس کی قیمت کیا ہے بسنٹ اس کی قیمت سار جی بزار میں جو ا سے نا تقلیہ میں صدا میں ہے انپورٹنٹ بھی یہ اکثر یعنی کے مل ہوتی نہیں سکتا یہ سب یہیں سے ملے گا بھئی آپ س طے کے ملے یہ دائی سو روپیہ کمیت ہے کل دائی سو روپیہ کمیت ہے آپ کے پاس دائی سو روپیہ اس کی قیمت ہے ہاں جی دائی سو روپیہ ویسے اگر یہ لیتے ہیں انپورٹڈ میں اس کی قیمت یقیناً یہ ہزاروں میں ہوگی ہزار روپے کا پین ہے ہزار روپے کا پین ہے جو ڈائیس روپے میں یہاں پر دیا جا رہا ہے اور نہایت ہی انپورٹڈ ہے جی اور اس وجہ سے جو ہے نا لوگ اس بازار کو چور بازار کہتے ہیں ویسے یہ بازار ہفتے میں کتنی بار کھلتا اور یہ یہ سر جی ڈیلی کھلتا ہے اتوار کی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی کوئی چھوٹی اور جو کچھ بھی ہے سب کچھ یہاں پر آپ کو ملے گا تو سر اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا کہنا سائیں گے جو لوگ اس کو چور بازار کہتے ہیں میں تو عوام سے میری یہ آنے کا گجارش ہے کہ آپ یہاں پہ آئے اور اپنی شوپنگ وردہ کیجئے ایک سے ایک اچھی چیز یہاں سے ہے نا آپ کو مل سکتی ہے ہر چیز ہے آپ کو اس بازار میں ہر طرح کی چیز مل جائے گی الیکٹرونی چیزیں یہاں پر انتہائی کم کی مرد پر ملتی ہیں جیسے کہ ٹی وی فریج اے سی مائکرو ویبز آون اور بڑی سے بڑی ایسی چیزیں جو بازار سے آپ بہت مہنگی قیمت پر خریدتے ہیں یہاں پر آپ کو انتہائی کم قیمت پر یہ چیزیں میسر ہوں گی یہی نہیں یہاں پر آپ کو گھریلو ضروریات جیسا کہ کچن کا سمان اور میک اپ کا سمان بھی یہاں پر کم قیمت پر ملے گا مہنگے پرفیوم جو آپ کو مارکٹ میں ہزاروں کی قیمت پر خریدنے پڑتے ہیں یہاں پر آپ کو انتہائی کم قیمت پر مل جائیں گے ناظرین یہاں سے سستہ سمان خرید کر آپ اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اپنے کلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ رکھیں خدا حافظ